بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے میں بنا رہا ہوں لوکی اور چنے کی دال یہ اس طرح سے میں نے یہ دو عدد لوکی کاٹ لیں گے یہ تین تھیں میں نے ایک رکھ دیئے لوکی اور دال چنے کی بنانے کے لیے یہ پانی یہ والا ایک بڑا کپ یہ آدھا لیٹر آتا ہے اس میں پانی یہ میں نے بھر کے ڈال دیئے اسی میں ہم لوگ یہ لوکی میں نے دو پہلے چھیلی ہے ساپ کی ہے پھر اس کو کاٹ لیا اسی میں یہ دال ڈال دوں گی دال کو بھی میں نے دھو گئے اچھی طرح یہ دو لوکی یعنی آدھا کیجی بھی لوکی نہیں آدھے کلو میں سے بھی وہ ایک میں نے بچا لی اور یہ ایک چھوٹی سی کٹوری سمجھے پچاس گرام دال ہو گی کیونکہ یہ دال پھولے گی اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ ثابت جوے لسن کے شامل کر دوں گی کیونکہ یہ اس کے ساتھ ہی گلتہ رہ گا یہ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ثابت لسن چلا گیا ادھرک لسن کا پیسٹ لسن ادھرک کا سوڑی ہے یہ ادھرک کا پیسٹ ایک چمچ بھر کے تھوڑا سوڑ دا دی ڈیڑھ چمچ ہوگی یہ ادھرک کا پیسٹ ہے لسن سابت اور ادھرک کا پیسٹ یہ تھوڑا ایک چمچ نمک یہ تھوڑی سی حلدی اور بس یہ میں اس کو تقریبا تقریبا تیس منٹ اسی طرح اسی میں پکاؤں گی جب دال اور قدو گل جائے گا تو پھر بعد میں یہ ناظرین تو تیس منٹ ہو چکے ہیں تقریبا آپ دیکھتے ہیں اچھا پانی میں نے اس لیے کم ڈالا تھا کہ کیونکہ یہ جو لوکی ہوتی ہے اس میں بھی پانی کافی حد تک ہوتا ہے اور لوکی کے میں نے بہت موٹے بڑے پیسٹ ڈالے تھے کہ بھئی یہ دال کے ساتھ ہی گل جائے گی یہ گل سکتا ہے اب ہم اس کے تڑکے کے پیاری کرتے ہیں چولے کو میں نے تیز کیا کیونکہ پہلے میں نے بلکل ہلکی آنچ رکھتی تھی پیاری کرتے ہیں پیاری کرتے ہیں پکا کنک اس کے پیاری کرتے ہیں پیاری کرتے ہیں موسیقی گھی میں نے شامل کیا گھی کے بعد یہ ہم اس میں سفیز ہیرہ شامل کر دیں گے سفیز ہیرے کے بعد یہ میں نے دو عدد پیاز کٹ لی ہیں یہ ڈالیں گے یہ ڈالیں گے یہ ڈالیں گے پیاس پھوڑے ہلکن ہلکے گولڈن ہوں پیاس گولڈن ہوئے تو میں نے اس میں دو ادر چماتر چامل کر دی چماتروں کے بعد ساتھ ہی یہ ثابت والی خوشک سوکھی مرچیں یہ ہم ڈال دیں گے اور اب اس میں یہ سرخ مرچ چمات نمک اور ہلڈی ہم نے پہلے ہی اس میں جب بوائل کر رہے تھے اس وقت شامل کر دیتی یہ مسالے کی تھوڑی بنائی ہوتی ہے تو اس میں میں نے لوگ کی شامل کر دیتی ہے موسیقی 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 اور اس میں شامل کریں گے سابس دو میں جیسے کہ یہ لوکی بہت بڑے سائز میں ہے میں نے دال چلے کے پیچھے بڑے بڑے پیچھ سب اس کے دالے تھے اس کو ہمیں سے خوڑا میش کریں گے اس طرح سے یہ مسالے ہمارے سارے لوکی میں بھی راجبات جائیں سبس دھنیا ڈال کے یہ دس منٹ میں نے اس کو اسی طرح یہ طرح رکھوں گی دس منٹ بعد سبس دھنیا ڈال کے تو تصویر بنا لیں گے آپ بھی بنائیں کھائیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ